یہ ضروری چیز سننے کے لیے آپ کی مجھے کسی نے ووٹس ایپ کیا اور ووٹس ایپ میں اس نے مجھے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی ہندوستان سے سنے ذرا یہ بات اس ویڈیو کے اندر ایک نوجوان کو دکان میں سے گھسیٹ کے نکال رہے تھے پانچھے لوگ اور پھر اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اس نوجوان کو دھنڈوں سے قتل کرتے ہوئے اس نوجوان کا یہ قصور تھا کہ وہ مسلمان تھا اور وہ گائے کا گوشت بیج رہا تھا جو کہ ہندوستان میں قانون اجازت دیتا ہے اس کو صرف کہ وہ مسلمان تھا اور گائے کا گوشت بیج رہا تھا اس کو دھنڈوں سے انہوں نے قتل کیا میرا بڑا دل خراب ہوا مجھے تکلیف ہوئی اور میرے ذہن میں دو باتیں آئیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دو باتیں آپ میری سن کے جائیں یہاں سے ایک یہ بات آئی کہ قائد اعظم محمد علی جنہ جب وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک علیدہ ملک چاہیے کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ کانگریس ہندووں کا ہندوستان چاہتی تھی قائد اعظم سمجھ بیٹھے تھے کہ جو اس وقت کا سردار پٹیل تھا وہ آج نرندر موڑی وہ ہے جو مسلمانوں کا آج حال ہو رہا ہے جو مسیحوں کا بھی ہندوستان میں اب حال ہو رہا ہے تو میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ قائد اعظم کہ کتنی دور کی سوچتی وہ کتنے ان کے اللہ نے کس طرح کا ان کو ذہن دیا تھا کہ وہ تب سمجھ گئے وہ تب سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو اگر ایک علیدہ ملک نہ ملا تو مسلمان اسی طرح پس جائیں گے جس طرح آج مسلمان ہندوستان میں پسے ہوئے ہیں اور آج ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ ادھر کے ادھر ہی رہ گئے جہاں ان کے رشتہ دار یہاں چھوڑ کے آئے تھے تو میں تو سب سے پہلے قائد اعظم آپ کو سلام کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ آپ نے جدو جہد کی پاکستان بنانے کی نہیں تو تب تو مسلمان پٹے ہوئے تھے مسلمان سمجھتے تھے کہ کانگرس ٹھیک کر رہی ہے ایک آدمی ایک لیڈر تب اس نے سوچا کہ پاکستان بننا ضروری ہے تو پہلے قائد اعظم کو میں سلام کرتا ہوں اور دوسری بات میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں جو میں نے وہ ویڈیو دیکھی میں اپنے ساری قوم کو آج اپیل کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی اقلیتوں کو کبھی اس طرح کا ظلم ان پہ نہیں کرنا ہم نے ان کو برابر کا شہری بنانا ہے ہم نے ایک مثال دینی ہے کہ یہ بھی کوئی شرکت کرنی چاہیے نیا پاکستان بنانے میں ہم نے کبھی وہ ظلم نہیں کرنا جو آج ہندوستان کے مسلمانوں پہ ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہے اللہ رب المسلمین نہیں ہے سارے عالم کا سب انسانوں کا خدا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے انسانوں کے سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے مسلمانوں کے لئے صرف نہیں بن کے آئے تھے ہماری ذمہ داری ہے جو بھی انسان بستے ہیں ہمارے ملک میں ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے ہم نے کسی قسم کا ظلم ان پہ نہیں ہونے دینا مجھے تکلیف ہوتا ہوتا ہی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ سندھ میں ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے یہ کون سا اسلام ہے قرآن میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے ہمارے دین میں تو قرآن پڑھے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے نبی تیرا کام ہے صرف پیغام دینا اگلے مسلمان ہوتے ہیں نہیں تیری ذمہ داری نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں زبردستی لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے یہ دین ہمارا دین تو تماغ اور دل کی بات ہے یہ تو جسم کی بات ہی نہیں ہے تو میں آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو آج اپین کرتا ہوں کہ کبھی ہمیں اپنے ملک میں اپنی اقلیت کو اپنے ہندووں کو اپنے سکھوں کو اپنی مسیح برادری کو جو بھی ہماری اقلیتیں ہیں ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے ہم نے ان کو موقع دینا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شرکت کریں ایک عظیم اور نئے پاکستان کے لیے شکریہ پاکستان زندہ بار